محسن بیگ صاحب ایم سوری تھوڑا لیٹ آپ کی طرف آ رہے ہیں وہ انٹرو بھی لمباتا ہوا سوائے ایفی وانو گیو اوپیننن پلیز گو اہیڈ پھر سیاست تو آپ سے ڈسکس کرنی ہے اگر میری کوئی غلطی ہے جو میں معافی مانگنے کے لیے تیان ہو لیکن ایک پوری سیاسی جماعت کا ایک اینکر سے ایک ٹاک شو سے بائیکوٹ کرنا بنتا ہے جمہوریت کے تقاضوں کے مطابق آپ کے خیال اچھا شام صاحب میرے لیے میں نے کلپ بھی دیکھا آپ کی بات بھی سنی ہے میں کائرہ صاحب کو جتنا جانتا ہوں میرے لیے سرپرائز ہے کیونکہ وہ ایسے کرتے نہیں ہیں کائرہ صاحب ویری میچیور پولیٹیشن اور میڈیا بڑے فرینڈلی ہے میڈیا کے ساتھ منسٹر بھی رہے ہیں بہت انہوں نے ان کا ایک ایک ایکسپیرینس ہے اور ایز ای ہول پیپرز پارٹی کا یہ مزاج نہیں ہے میرے لیے بہت ہی سرپرائز ہے کہ پیپرز پارٹی اس چھوٹے سے ایشو پہ بائیکٹ کر دیں اور خاص کر کائرہ صاحب میری نظر میں میں مان نہیں سکتا کہ کائرہ صاحب نے یہ کیا ہوگا بہرحال یہ مناسب نہیں ہے پیپرز پارٹی کا جو بھی پاس ہسٹری ہے اس میں بڑے فراخدی لوگ ہیں جمہوریت میں بلیف کرتے ہیں کریٹیسیزم برداشت کرتے ہیں زرداری صاحب نے جتنا کریٹیسیزم اپنی گارمنٹ میں برداشت کیا میرے خیال کہ اس کی کوئی اگزمپل نہیں ہے اور فراخدی لوگ ہیں آئی ڈونڈ نو ہوا کیا لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ سینسیول پرویل اور وہ لوگ آئیس بائیکٹ کو ختم کرتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کبھی ذکر کیا محترمہ بینظیر بھٹو فری پریس کے بڑے حق میں تھی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بہت سارے سٹیٹمنٹس ہیں فری پریس کے حوالے سے آپ کہیں تو سنوا دیتا ہوں نہیں نہیں میرے خیال میں میرے خیال میں نہ بلاول صاحب کو پتا ہوگا اور نہ ہی زرداری صاحب کو پتا ہوگا بلاول صاحب کو پتا نہیں اور پوری پارٹی نے بوئی کارٹ کر دی دیکھیں نیچلی سطح پہ ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کائرہ صاحب سن رہے ہوں یا میں ان سے بات کروں ایک مناسب آدمی ہے پولٹکس بہت اچھی کرتے ہیں سپورٹ لیس کیریئر ہے بہت فرنڈلی ہے میڈیا کے ساتھ مجھے نہیں سمجھا تھا کہ یہ کیوں کیا انہوں نے مہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے چیزیں ہو جاتی ہیں آپ یہ کہہ رہا ہے کہ بلاول صاحب کو پتا نہیں ہوگا میں یہ خیال میں نہیں پتا ہوگا دیکھیں چیزیں مختلف طریقے سے چلتی ہیں مختلف پارٹیز میں پی ٹی آئی نے بھی ایک دو بار کوشش کی کہ ہم لوگ ایک چینل کا بائی کارٹ کر دی اور اگر پتا لگے تو میرا خیال میں یہ ختم ہو جائے گا آپ کا ایشو اور کائرہ صاحب مناسب آدمی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ ختم ہو جائے گا صحیح ہے